بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں بابر حیات اور آپ دیکھ رہے ہیں 247 اردو نیوز پر ہوم ایکسپینس کتاب ان سے بابر حیات ناظرین اختلاف 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 یہ لفظ اگر آپ پاکستان کی ٹیم مینجمنٹ اور پاکستان کے جو ٹیم کے بڑے ہیں ان کے درمیان نہ سنیں بعض اوقات ٹیم کے اندر نہ سنیں تو مزہ نہیں آتا ورلڈ کپ کا اور اس ورلڈ کپ میں بھی اب اختلاف سامنے آ گیا ہے اور وہ اختلاف ہوا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کی جو سیلیکشن کمیٹی ہے اس کے چیرمین انزمام الحق اور ٹیم مینجمنٹ کے درمیان اور اختلاف کس بنیاد پہ ہوا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا کون سا کھلاڑی ایسا ہے جس کی سیلیکشن ہونے یا نہ ہونے کے اوپر اختلاف ہوا ہے اور پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہاں پہ انزی کا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ درست تھا یا غلط تھا انہوں نے جو ٹیم میں جو ہے وہ انٹرفیرنس کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کی ہے تو وہ انٹرفیرنس انہوں نے جو ابھی تک کی ہے وہ جو انٹرفیرنس ہے وہ غلط ہے یا درست ہے اس کا فیصلہ تو آپ اور ہم سب نے مل کے کرنا ہے لیکن انزمام کو واپس بجوا دیا گیا ہے انزمام کو واپس بجوا دیا گیا ہے اور ان کی جگہ زکاہ اشرف صاحب اب بھارت میں پہنچ چکے ہیں نہ صرف پہنچ چکے ہیں بلکہ وہ تو بڑا وارم ویلکم انجوائے کر رہے ہیں جی وہاں پہ آکے بھارت میں ان کو پھولوں کی مالائیں پہنائی جا رہی ہیں اور ان کا دل و جان سے استقبال کیا جا رہا ہے اس پہ پاکستان کے کرکٹ فین کیوں پریشان ہے اس کے اوپر بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں لیکن اس سے پہلے جناب یہ آسٹریلیا کو کیا ہو گیا یہ تو ٹاپ فور ٹیم تھی یہ تو ٹاپ فور میں آنا تھا یہ تو فائنل کی کنٹینڈر تھی لیکن بہت ہی ڈسپوائنٹنگ بہت ہی ڈسپوائنٹنگ سٹارٹ ہے ورلڈ کپ کا آسٹریلیا کے لیے ایسا کبھی سوچا نہیں تھا دو لگاتار میچز میں اس شکست اور آج کے میچ میں تو بہت بڑی اور بہت بری شکست ہوئی ہے آسٹریلیا کو ساؤتھ افریقہ نے ایک سو چونتیس رنز سے ہرا دیا ہے وان تھرٹی فور رنز تین سو گیارہ کے تاقب میں آسٹریلیا کی ساری ٹیم ایک سو ستتر رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی ہے اور کیا شاندار پرفارمنس ساؤتھ افریقہ نے دکھائی ہے اور ایک بار پھر انہوں نے دکھا دیا ہے کہ جناب وہ تو خودکش ببار بن کے آئے ہیں انہوں نے وہ کہتے ہیں ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے وہ کہتے ہیں اس بار ہم نہیں ڈوبیں گے اس بار باقی سب ڈوبیں گے پہلے تو یہ بیچارے چوکرز تھے نیوزی لینڈ والے نہیں جیت سکے ابھی تک والڈ کپ یہ نہیں جیت سکے تو یہ دونوں ٹیمیں اس بار اور ہی موڈ میں دکھائی دے رہی ہیں بڑے خطرے ناک قسم کے موڈ میں دکھائی دے رہی ہیں اور جناب یہ جو آج کچھ ہوا ہے نا اس سے پاکستان کو گھر بیٹھے جھٹکا لگ گیا یعنی پاکستان جو ہے وہ پاکستان کی جو پوائنٹس ٹیبل ہے اس کے اوپر پاکستان کی سٹینڈنگ کو فرق پڑ گیا پاکستان پہلے دوسرے پہ تھا بھارت جیتا تیسرے پہ آ گیا اب تیسرے پہ تھا تو اب ساؤتھ افریقہ نے انہی مچائی ہے تو اس کے بعد جناب پاکستان چوتھے پہ آ گیا ساؤتھ افریقہ اب چار پوائنٹس کے ساتھ پہلے نمبر پہ نیوزی لینڈ دوسرے نمبر پہ انڈیا تیسرے نمبر پہ پاکستان چوتھے نمبر پہ اور اس کے بعد پھر انگلینڈ اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں آتی ہیں پانچویں اور چھٹے نمبر پہ دو دو پوائنٹس کے ساتھ یہ دونوں ٹیمیں ایک ایک میچ جیتی ہیں ایک ایک میچ آ رہی ہیں اور اس کے بعد پھر شرلنگ کا پھر نیدر لینڈ اور جسٹ امیجن کہ اس وقت نیٹ رن ریٹ کی وجہ سے آسٹریلیا نوے نمبر پہ ہے صرف افغانستان سے اوپر آئے یعنی اتنا بڑا جھٹکا آج جو اننگز کھیلی ہے جو زبردست قسم کی کوئنٹن ڈکاک نے دوسری لگاتار سینچریز ورلڈ کپ کی جڑ دی ہے یہ ورلڈ کپ تو بھائی سینچریز کا ورلڈ کپ ہے اس ورلڈ کپ میں تو تابڑ توڑ سینچریز بن رہی ہے اور انہوں نے یہ دوسری اپنی لگاتار بیک ٹو بیک سینچری بنائی ہے اور پھر بالنگ دیکھئے پہلے تو بلے بازی میں تین سو گیارہ رنز اور پھر بالنگ دیکھئے کہ بالنگ نے آسٹریلیا کی بلے بازی کو ساس تک نہیں لینے دیا اور یوں سبھی بالرز نے مطلب سبھی بالرز نے زبردست بالرز کی ہے انگیڈی نے بھی اس کے بعد جو ہے وہ زبردست قسم کا سپیل سامنے آیا ہے ربادہ کی جانب سے مارکو یانسن کی جانب سے اس کے بعد پھر دونوں سپنرز جو ہیں دونوں سپنرز نے وکٹیں حاصل کی ہیں تبریز شمسی لے گیا سو کشف مہراج تبریز شمسی سبھی بالرز امنگ دا وکٹس ہیں تو ہمارا وہ گٹکو سا جو نا گٹکو سا کپتان وہ تو بڑا خوش ہے آج کیونکہ آج دوسری لگاتار جیت اور آسٹریلیا کے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے آگے یہ ورلڈ کپ مجھے کسی نے کہا ہے میسیج کر کے میرے دوست ہیں نہیں ملگنی اور نے کہا بابر بھائی جو آج کیتا ہے یہ نہ ہوئے کہ سارا غصہ آسٹریلیا پاکستان تکڑ دے ہوئے یعنی آسٹریلیا سارا غصہ جو ہے وہ پاکستان پہ نہ نکال دے تو بھائی ہم تو پاکستان کو لے کر کہ در رہے ہیں کہ دوسری ٹیمیں ہمارے اوپر غصہ نہ نکالیں لیکن یہاں پہ وہ ڈاکٹر فیض صاحب کی بات کہ اپنی ٹیم پہ تو ہمیں گرب ہو رہا ہے فخر ہو رہا ہے کہ آسٹریلیا جیسی ٹیم اتنی بڑی ٹیم اتنے بڑے ورلڈ کپ جیتی ہوئی ٹیم اگر اس کا یہ حال ہے تو سارا ہم تو دو میچز جیت کر تاریخ رقم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں نئیم بھائی نئیم الگنی بھائی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے انشانہ ہمارے لئے اچھی خبریں آ رہی ہیں لیکن یہ پتہ نہیں اب اس کو آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہ اچھی خبر ہے یا نہیں ہے کہ زکاہ شرف صاحب پہنچ گئے ہیں دلی میں اور دلی میں ان کا بڑا زبردست استقبال ہوا ہے آؤ بھگت ہوئی ہے ان کی جناب جے شاہ سے ان کی بڑی یاری ہے بڑی دوستی ہے مجھے تو لگتا ہے جے شاہ کے اببو کے ساتھ بھی بڑی یاری ہے ان کی تو اب وہ وہاں پہنچ گئے ہیں اب اگلے مرلے پہ وہ آئیں گے احمد آباد وہاں پر وہ آ کر بلکل ویسے جیسے وہ انڈیا کے میٹس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کینڈی میں ملے تھے پاکستان کی ٹیم سے تو پھر وہ اب یہاں بھی ملے گے بڑے میٹس سے پہلے وہ پاکستان کو کہیں گے کہ گھبرانا نہیں ہے بس کھیلنا ہے آپ نے انجوائے کرنا ہے اور بیسٹ کرکٹ دینی ہے ہار جیت کا فکر نہیں کرنا تو یہی ان کی ہوگی پاکستان کی ٹیم کو بہرحال پاکستان کی ٹیم کیسا پرفارم کرتی ہے اس کے لیے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا لیکن دیکھئے یہ عجیب مزاق ہے بھائی ویسے جس بندے نے دو بیسٹ بندوں کو ٹیم کا حصہ بنوا دیا یعنی سعود شکیل اور ساتھ میں عبداللہ شفیق ان دونوں کو ٹیم میں شامل کرنے کا جو بیڑا اٹھایا تھا وہ ہمارے انزمام الحق صاحب نے اٹھایا اور یہ انہوں نے ٹیم مینجمنٹ کے ساتھ بات کر کے بابر حق کو بابر آزم کو قائل کر کے یہ آخر کار اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ دو بندے تو ٹیم کا حصہ ہونے چاہیے سعود شکیل اور عبداللہ شفیق اور یہ دونوں چینجز جو ہیں مجھے بتائیں کہ کیا غلط تھی درست تھی نا پاکستان کو ان دونوں چینجز نے فائدہ دیا ایک بندہ ایک میچ میں جیت کی وجہ بنا ہے دوسرا بندہ دوسرے میچ میں جیت کی وجہ بنا ہے تو یہ دونوں جو لوگ ہیں انہوں نے آپ کو فائدہ دیا ہے احسان نہیں دیا ٹھیک ہے لیکن اب یہاں پر یہ دیکھئے کہ تیسرے نمبر پہ جو مجھے خبر ملی ہے یہ سورس نے مجھے بتایا کہ اب مسئلہ بنا ہوا تھا شاداب خان کا وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ دونوں میچز میں شاداب خان کی جگہ نہیں بنتی لیکن ٹیم مینجمنٹ اور خاص طور پہ مکی آرثر بھی اب اس میں شامل ہیں آبیسلی بابر آزم کے تو وہ ہیں ہی بڑے پیارے شاداب خان تو مکی آرثر بھی اس میں شامل ہیں تو یہ بار بار وہ انزمام الحق کہہ رہے تھے کہ شاداب کو باہر کرو اسامہ میر کو ڈالو بھارت میں جو کنڈیشنز ہیں جو استیتیاں ہیں وہ سپنرز اچھا نہیں ہوگا تو آپ انڈیا کے خلاف میچ ہار جاؤ گی اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا جب یہ ہوا ہے تو پھر ان کو کہا گیا کہ ہم آپ کو شکریہ کے ساتھ واپس بھیجوانے کیا سوچ رہے ہیں آپ واپس چلے جائیے مطلب شکایت لگائی گئی ہے شاید زکاہ اس طرف تک بات پہنچی ہے کہ جی یہ جو ہے ہمارے معاملات میں دخل اندازی کر رہے ہیں ارے بھائی کیا معاملات آپ کے ہیں مطلب کیا آپ گسے پٹے لوگوں کو بار بار موقع دے رہے ہو آپ جن کی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی ان کو آپ نائب کپتان بنا کے لے کر کے گئے ہوئے ہو اگر ایک بندہ اس کے اوپر حق بات کرتا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ جاؤ آپ انڈیا سے باہر چلے جاؤ سب سے زیادہ انڈیا میں کرکٹ کھیلا ہوا ہے آپ کے موجودہ جتنے بھی پلیئرز ہیں ان میں سے ٹھیک ہے اور نہ صرف کھیلا ہوا ہے جتوایا ہوا ہے اس نے پاکستان کو آپ اس کو جو ہے وہ وہاں سے باہر نکال رہے ہیں اس کو منٹور کے طور پر ساتھ رکھتے اگر وہ چینجز کی بات اس نے کی ہے تو اس نے کیا غلط چینجز کروای ہیں اس کا انپوٹ شامل ہونا کیا غلط تھا وہ جی ہمارے معاملات میں انٹرفیر کر رہے ہیں بھائی تم اپنے معاملات کو ٹھیک کر لو ٹیم جائے بھاڑ میں جیت اور ہار جائے بھاڑ میں دو چینجز ہوئی ہیں دونوں چینجز سے پاکستان کی ٹیم کو فائدہ ہوا ہے اب اگر عبداللہ یہ جو شاداب خان کو نکالنے کی بڑے لوگ بات کر رہے ہیں کہ جی ایک چینج تو ہونی چاہیے کرنے کو تو اوپر اوپننگ پہ بھی چینج کی بات کی جاری ہے لیکن اگر آپ وہ نہیں بھی کرتے امام اللہ کو پھر ایک موقع آپ دے دیتے ہیں تو جناب نیچے جو آپ کے بولرز کا معاملہ سب سے بڑا میں آج کنسرن مطلب ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے جو ہے وہ گوتم گمبیر سے سنا ہے گوتم گمبیر سے پوچھا گیا کہ آپ کو پاکستان کی ٹیم نے کم بیک تو کیا ہے لیکن ابھی آپ کو کوئی مسئلے لگ رہے ہیں کہ پاکستان کی فاسٹ بولنگ اس طرح سے پرفارم نہیں کر رہی بابر کی فارم نہیں آ رہی تو آپ کو کونسا معاملہ کنسرن مالا لگ رہا ہے تو گوتم گمبیر نے کہا کہ مجھے ان دونوں کی نہ تو پاکستان کی فاسٹ بولنگ کا معاملہ ہے نہ مجھے بابر آزم کی فارم یہ سب آ جائیں گے واپس پرابلم پاکستان کی سپن بولنگ ہے انڈیا میں سب کانٹیننٹ میں اگر آپ کا ٹورنمنٹ ہے اور آپ کی سپن بولنگ نہیں چل رہی آپ کو میڈل اوورز میں وکٹس نیم لے کے دیری تو آپ کی ٹیم آگے نہیں جا سکتی یہ مدہ وہ اٹھا رہے ہیں ٹھیک ہے جن کے خلاف ہم نے میچ کھیلنا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جیتنا ہے اور اگر آپ کو اسامہ میر کو نہیں ٹیم کا حصہ بنانا تو آپ نہ بنائیں آپ ایک بندے کو جناب باپس بجوا دیا گیا پتہ نہیں آپ کہا تو یہ ہی جا رہا ہے کہ اسی وجہ سے جو ہے وہ ٹیم میں کیونکہ انٹرفیرنس ہو رہی تھی سیلیکشن کمیٹی میں یہ کوئی غلط بات نہیں ہے چیف سیلیکٹر اگر ٹور پہ ٹیم کے ساتھ موجود ہے تو وہ سیلیکشن میں اپنا انپٹ دے سکتا ہے وہ ٹور سیلیکشن کمیٹی کا حصہ ہو جاتا ہے اور کرکٹ بورٹ باقاعدہ طور پہ باز اوقات چیف سیلیکٹر کو بھیجتے ہیں ساتھ میں کہ جائیں آپ نے جا کے پلینگ الیمن میں جو ہے وہ مدد دینی اور وہ آئے بھی اسی مقصد کے لیے تھے انہوں نے زکاہ شرف سے کہا بھی یہ تھا جب دو آپ کے یہ میچز ہوئے ہیں برے میچز آپ کے وارم اپ میچز اور اس میں جو بلنڈرز ہوئے ہیں اس کے بعد وہ پریشان ہوا ہے ظاہری بات ہے سارا مدہ تو اسی کے اوپر پڑنا ہے کہ بھائی سیلیکشن تو آپ نے کی ہے اینڈ میں کس نے کہنا ہے کہ جی ورلڈ کپ میں اگر آپ ہم ہارتے ہیں خدا نہ خاصتہ بری پوزیشن آ جاتی ہے ٹاپ فور میں بھی نہیں جا پاتے تو انزمام کو پکڑے ہیں ہیں سب کہ تم نے یہ سکارٹ کیوں اناؤنس کیا تو وہ یہ تو کہنے جو گا ہوگا کہ جناب جن کو میں نے کیا تھا اگر آپ نے ان کو پلائنگ الیون میں کلانا ہی نہیں ہے تو پھر میں ذمہ دار تو نہیں ہوں اس لیے اس نے کہا کہ جی مجھے وہاں پہ جانے دیں میں جا کے بابر کو سمجھاتا ہوں کہ بابر آپ کو اپنی پلائنگ الیون کو مینج کرنے کی ضرورت ہے نکلو دوستیوں یاریوں سے باہر اور پراپر ٹیم بناو اب اگر اسامہ میر کو آپ اس میچ میں ٹرائی کرتے ہیں انڈیا کے خلاف جو کہ آپ کا ایک سپینر بولر ہے کم از کم وہ وکٹ ٹیکنگ تو ہے نا مار کھا بھی لے گا لیکن وکٹیں لے کے دے گا میڈل میں تو آپ کے لیے فائدہ ہی ہے مار بھی کہتے ہیں وکٹیں بھی نہیں لے کے دے تو یہ سب سے بڑا ایشو ہے تو اب خبریں یہ ہیں کہ جی ان کو بجوا دیا گیا ہے واپس وہ واپس آ گئے ہیں اور اب پاکستان ٹیم کا کیا حال ہوگا کیا چینجز ہوں گی کیا چینجز نہیں ہوں گی اس کے اوپر لے کر کے اب مسئلہ بنا ہوا ہے بہرحال پہنچ گئے ہیں سارے نظارے وہاں پر اب کیا بنے گا پاکستان کے ساتھ کیونکہ شاداب کی ٹیم میں انکلوئین اب کیا پکی ہو رہی ہے کیونکہ ان زمام تو اب ہے نہیں جو یہ کہیں گے کہ جناب ان کو ضرور شامل کرو تو پریشان کن سچویشن ہے بہرحال مجھے تو یہ دکھ ہوا ہے اس بات کا آپ کو کیسا لگا ہے ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں بابر ہے آپ کو اجازہ دیجئے گا اللہ حافظ